اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جمال ایم جے سٹوڈیو کے ساتھ آج پندرہ مئی دوہزار اٹھارہ کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں جس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اب خبر تفصیل کے ساتھ زیارت کے لیے صدر پاکستان کی مدینہ آمد صدر پاکستان ممنون حسین مسجد نبی شریف کی زیارت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم عزت عبو بکر صدیق عزت عمر رضی اللہ عنہ وہاں کی خدمت میں صلاة و سلام پیش کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے نائب گورنر شہزادہ سعود بن خالد الفیصل کمانڈر مدینہ منورہ میجر جنرل عبداللال کاحطانی ڈائریکٹر مدینہ پولیس میجر جنرل عبدالحادی الشہرانی ڈائریکٹر ایرپورٹ ماجد ابودہود شاہی پروٹوکول کے ڈائریکٹر مشہور حمید اور کئی عدداروں نے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایرپورٹ پہنچنے بعد صدر پاکستان کا خیر مقدم کیا بینکوں پر ڈاکہ ڈالنے والے سرگنہ کا سار کلم سعودی وزارت داخلہ نے 1423 ہجری سے عدالتوں میں زیر سمات ڈاکے کے مشہور ترین مقدمے کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گروہ کے سرگنہ کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس کا سار کلم کر دیا گیا 1423 ہجری میں سعودی فرانسی بینک پر جدہ کے بوادی محلہ میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا مدینہ روڈ پل الراجی بینک بھی اسی قسم کے واقعے سے دوچار ہوا تھا اس وقت ایک عرب شہری اور تین سعودیوں کو حراست میں لیا گیا تھا یہ سعودی عدالتوں میں طویل ترین مدد تک زیر سمات رہنے والے مقدمات میں سے ایک ہے سولہ برس سے زیادہ عرصہ سے مقدمہ چال رہا تھا 83 فیصد سعودی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں میکمہ شماریات کے عدال شمار جاری کر کے واضح کیا ہے کہ 83 فیصد شہری انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں یہ عداد و شمار 2017 کے ہیں 12 برس کی عمر سے لے کر 63 برس تاکی عمر کے لوگ انٹرنیٹ سے دل لگا بیٹھے ہیں 6.8 فیصد خاندان ایسے ہیں جنہیں انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے سعودی عرب کے 24.74 فیصد مکانوں میں لینڈ لائن موجود ہے موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد 73.8 فیصد کے لگ بھاگ سعودی عرب بھر میں ہزاروں خواتین ڈرائیونگ سیکھنے لگیں 10 شوال 1449 ہجری سے سعودی عرب بھر میں سعودی خواتین کار چلانے کی مجاز ہو جائیں گی اس کی تیاریاں روز بروز تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں سعودی لڑکیاں اور خواتین ڈرائیونگ سیکھ رہی ہیں مختلف علاقوں کے گورنر خواتین کو ڈرائیونگ کے شعبہ میں کامیاب بنانے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں گورنر حائل شہزادہ عبدالعزیز بن سعید نے محکمہ ٹریفک پہنچ کر ابہا میں خواتین کی ڈرائیونگ کی تیاریوں کا جائزہ لیا پولیس ٹریفک اور متحدد ذمہ داران سے ملاقاتیں کر کے انہیں ہدایات جاری کی جدہ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ڈرائیونگ سکول نے اعلان کیا ہے کہ وہ پانچ رمضان سے خواتین کو ڈرائیونگ کی نظریاتی تعلیم اور ٹریننگ شروع کرے گا پانچ ہزار چھ سوٹھتر خواتین ایک سو پچیس سعودی ٹرینرز خواتین کے ہاتھوں ڈرائیونگ کی ٹریننگ لیں گی جنوبی ریجن کی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اسلامی کا انتظار کر رہی ہیں جب انہیں گاڑی چلانے کی باقاعدہ اجازت حاصل ہو جائے گی سعودی عرب میں ملازمتوں میں لڑکیاں بازیاں لے گئیں فروغ افرادی قوت فنڈ کے توسط سے 2018 کی پہلی سیمائی کے دوران سعودی لڑکیوں نے لڑکوں کے مقابلے میں 7 فیصد زیادہ ملازمتیں حاصل کی حدف فنڈ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ اس نے 40,879 شہریوں کو ملازمت دلانے میں تعاون دیا ان میں سے 46.45 فیصد لڑکوں اور 53.55 فیصد لڑکیوں کو مختلف حوالوں سے ملازمتیں مہیا کی گئیں پہلے عمرے اور حج پر ویزا فیس نے مکہ مکرمہ وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح بن تن نے واضح کیا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پہلے بار حج اور عمرے پر آنے والوں کو ویزا فیس سے استثناء دے رکھا ہے انہوں نے اس پر عمل درامت جاری رکھنے کی تاقید کیا ہے وہ ان خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پہلے بار عمرے پر آنے والوں سے ویزا فیس وصول کی جا رہی ہے وزیر حج نے اس دعویٰ کی مکمل طور پر تردید کر دی وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کے سربراہ اے اللہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السودیس سے ہونے والی ملاقات کے موقع پر ازارے خیال کر رہے تھے وزیر حج نے کہا کہ ارمین شریفین جنرل پریزیڈنسی نمائیہ کام سرانجام دے رہی ہے اور وزارت حج کی شراکت سے کام کر رہی ہے بکرا منڈی میں نرخ بڑھنے لگے رمضان المبارک کیامت پر بکرا منڈی میں جانوروں کے نرخ بڑھنے لگے سو تا تین سو ریال کا اضافہ ہو چکا ہے ایک سرمایہ کار عبداللال شریف نے بتایا کہ عوست عمر کی حریقی قیمت چھ سو ریال سے بڑھ کر نو سو ریال ہو گئی ہے جبکہ عوست عمر کی درامت شدہ بربری کی قیمت چار سو کے بجائے چھ سو ریال ہو گئی الگریات کے علاقے میں کونے میں گر جانے والی بلی کو نکال لیا گیا الگریات میں شہری دفاع کے الکاروں نے کونے میں گر جانے والی بلی کو امدادی کاروائی کر کے بچا لیا شہری دفاع کے ترجمان معیش الرویلی نے بتایا کہ ہمیں الاغیلہ تحصیل کے کونے میں بلی کے گرنے کی رپورٹ ملی تھی اور ہی طور پر امدادی ٹیمیں جائے وقوع پہنچیں اور بلاخر بلی کو کونے سے باعفاظت نکال لیا گیا خطرے سے باہر ہے ایک سو پچیس اشاریہ چار ملین ریال کے جرمانے دمام دوہزار سترہ کے دوران لیبر مارکیٹ میں نیجی اداروں کی پانچ سے زیادہ اہم خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں ایک سو پچیس اشاریہ چار ملین کے جرمانے مجموعی خلاف ورزیاں ستر ہزار چھ سو تریہتر ریکارڈ کی گئیں سب سے اہم خلاف ورزی کارکنان کی فائلوں اور ریکارڈ محفوظ کرنے سے متعلق لا پروائی کی شکل میں دیکھی گئی انڈونیشیا کے صدر سے سعودی قیادت کا اظہار حمدردی خادم ارمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سورہ بایا شہر میں تین گرجہ گھروں پر خودکش حملوں کے بعد انڈونیشیا کے صدر سے تازیت اور حمدردی کا اظہار کیا انہوں نے انڈشینیسی صدر کے نام اپنے پیغام میں تحریر کیا کہ سورہ بایا شہر میں خودکش حملوں اور ان کے باعث ہونے والی ہمواد کی اطلاع سنکار دلی افسوس ہوا ہم اس دہشتگردانہ و مجرمانہ عمل کی مضمت کرتے ہیں اس میں جانبہ کونے والوں کے اہل خانہ انڈونیشی عوام اور آپ سے سعودی عوام و حکومت اور خود اپنی جانب سے اظہار تازیت ضروری سمجھتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی زخمیوں کو فوری شفاہ سے نوازے اس مضمون کا تازیتی پیغام ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی انڈونیشی صدر کے نام ارسال کیا سعودی عرب میں ٹویٹر امریکہ سے زیادہ مقبول ریاستی رابطہ مرکز کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عبداللہ المغلوس نے واضح کیا ہے کہ عرب دنیا میں ٹویٹر استعمال کرنے والے سب سے زیادہ سعودی ویب سائٹ کا رخ کر رہے ہیں انہوں نے ٹویٹر کے ساتھ سرکاری لنک فورم کا اپس اتاہ کرتے ہوئے کہا کہ 55 فیصد شائقین کا خیال ہے کہ وہ ٹویٹر کی بدولت سعودی عرب کے سرکاری اداروں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں 34 فیصد سعودی سوشل میڈیا کے لیے ٹویٹر کی مدد لے رہے ہیں سعودی عرب کی کھل آبادی 33,466 ملین ہے امریکہ کی آبادی 326.451 ملین ہے اس کے باوجود سعودی عرب میں ٹویٹر کے ذریعے سرکاری اداروں سے رجوع کرنے والے کی تعداد امریکہ میں اس قسم کے شائقین کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے ٹویٹر کو مملکت میں پانچویں نمبر پر سب سے زیادہ وزٹ کرنے والی ویب سائٹ کا درجہ آس سعودی وقلہ نیم عدالتی کمیٹیوں کے رکن نہیں بان سکتے سعودی وزارت خزانہ نے غارب جانب داری کو یقینی بنانے کے لیے نیم عدالتی کمیٹیوں کی رکنیت سے وقلہ کو روک دیا کوئی بھی وکیل کسی بھی نیم عدالتی کمیٹی کا رکن نہیں بان سکتا یہ فیصلہ نیم عدالتی کمیٹیوں کی خود مقتاری کو یقینی بنانے اور انہیں اثر اندازی سے باز رہنے کے لیے کی وادیت دواصر میں متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں وادیت دواصر میں شہری دفاع کے ٹیموں نے سلامتی ضوابط کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل کر دیں ٹیم میں ان دنوں تفتیشی مہم چلائے ہوئے ہیں کئی دکانوں کے مالکان کو سلامتی ضوابط مکمل نہ ہونے پر تعدیبی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا یہ مہم رمضان المبارک سے قبل سلامتی کو یقینی بنانے کی غر سے چلائی جا رہی شاہ سلمان کی مہاتیر محمد کو مبارک باد شاہ سلمان نے اتوار کو مہاتیر محمد کو ملیشیا کی وزارت عظمہ کے منصب پر سرفراز ہونے پر ٹیلی فون کر کے مبارک باد دی اور سعودی اور ملیشیا کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار چار ڈاکہ ڈالنے والے چھ سعودی گرفتار جن میں خاتون بھی شامل ریاض پولیس نے بینکوں میں ڈاکہ ڈالنے والے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا ایک خاتون سمیت چھ سعودی شہریوں پر مشتمل تھا ریاض پولیس کے ترجمال کرنل فواز المیمان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے شکایت درج کرائی تھی کہ انہیں اتھیار کے بل پر لوٹا گیا پولیس نے شکایت کنندگان کے بتائی ہوئے علیہ کی بنیاد پر عمل آوروں کی نشاندہی کرتے ہوئے گروہ کے تمام چھ افراد کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے 86 ہزار ریال اور غیر ملکی کرنسی بھی برامد ہوئی جیلی کرنسی بھی رکھے ہوئے تھے نو اتھیار، تین سو سولہ کارتوس، اکاون موبائل فون اور تین لاسلکی آلات بھی برامد ہوئے گرفتار شدگان نے گیارہ ڈاکو کا اطراف کر لیا نیجی اسپتالوں میں کام کرنے والے غیر ملکی ایک لاکھ گیارہ ہزار، کل عملے کا نوے فیصد سعودی وزارتے سے اتنے تازہ ترین آداد و شمار جاری کر کے واضح کیا ہے کہ دوہزار سترہ کے آخر میں نیجی اسپتالوں اور ہیلتھ سنٹرز میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد ایک لاکھ گیارہ ہزار ریکارڈ کی گئی یہ کل عملے کا نوے فیصد ہیں ان میں ڈاکٹرز، نرسیں اور فارماسیسٹ سب شامل ہیں نیجی اسپتالوں اور ہیلتھ سنٹرز میں کام کرنے والے سعودیوں کی تعداد بارہ ہزار آٹھ سو اکانوے پائی گئی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ ہے نیجی اسپتالوں اور ہیلتھ سنٹرز میں کل طبیب تینتی سے ہزار آٹھ سو چالیس ہیں جن میں سے بانوے فیصد غیر ملکی ہیں ان میں غیر ملکی ڈاکٹرز کی تعداد تیس ہزار آٹھ سو ستائیس اور سعودی ڈاکٹرز کی تعداد تین ہزار تیرہ ہے ان میں غیر ملکی ڈینٹسٹ کی تعداد نو ہزار ایک سو نینانوے اور سعودی ڈینٹسٹ کی تعداد ایک ہزار دو سو اکیس نیجی اسپتالوں میں نرسوں کی مجموعی تعداد پینتالیس ہزار آٹھ سو پچانوے ہیں اور ان میں چوانوے فیصد غیر ملکی یعنی کہ 43,216 اور سعودی نرسوں کی تعداد 2,689 ہے فارماسیسٹ بھی سعودیوں کے مقابلے میں غیر ملکی زیادہ ان کی تعداد 21,021 ہے جبکہ سعودی فارماسیسٹ 1,134 ہیں سعودی عرب کے نیجی ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز میں امدادی طبیعی عملے کی تعداد 22,000 ہے اور ان میں سے 16,68 غیر ملکی اور 5,933 سعودی ہے اور آپ شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹر کا ریال کریٹ انجاز بینک سے پیسے پاکستان بھیجنے کا آج کریٹ 30 روپے 55 پیسے انڈیا کے لیے 17 روپے 62 پیسے اور نیپال کے لیے 28 روپے 51 پیسے عالراجی سے پیسے بھیجنے کا پاکستان کریٹ 30 روپے 32 پیسے انڈیا کے لیے 17 روپے 53 پیسے نیپال کے لیے 28 روپے 13 پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے 21 روپے 99 پیسے فوری منی ٹرانسفر کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے پاکستان کا ریٹ 30 روپے 36 پیسے انڈیا کے لیے 17 روپے 69 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 28 روپے 29 پیسے اور بنگلہ دیش کے لیے 21 روپے 99 پیسے سپیڈ کیش کے ذریعے پیسے پاکستان بھیجنے کا آج کریٹ 30 روپے 41 پیسے انڈیا پیسے بھیجنے کا ریٹ 17 روپے 71 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 روپے 10 پیسے اور ویسٹرنز یونین کے لیے پاکستان کا ریٹ تیس رپے سات پیسے اور انڈیا کے لیے سترہ رپے اکیس پیسے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور ہوا کیجئے گا اور جن دستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ارزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ